موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے امرانہ ناہید سے خبریں سنوئے اہم خبروں کا خلاصہ مزیراعظم نے رمضان مبارک کے دوران مقررہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے آج راول پنڈی میں کور کمینڈر کانفرنس میں ملک میں بدلتے ہوئی چکرہ پیائی تصفیراتی ماہول اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اقتصادی دابطہ کمیٹی نے اوگرہ کی تجویز کردہ پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں نظر سانی کی جسری طور پر منظوری تھی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پوجہ ہونے آج جلال شپئیہ میں اپنی ریاستی تشکردی کے دوران تین نوجوانوں کو شہید کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ رمضان اور مبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی مقررہ نقو پر فراہمی یقینی بنائیں آج اسلام آباد میں رمضان پیکش 2019 کے بارے میں ایک جلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامی افسروں کو بازاروں میں اپنی موجود کی یقینی بنانی چاہیے اور منافق خوروں اور زخیر اندوزوں کے خلاف اور ایک کاروائی کرنی چاہیے مزیراعظم نے کہا کہ رمضان اور مبارک کے دوران اشیاء ضروریہ پچھلی گیس اور پانی کی فراہمی کی دگرانی کے لیے صوبائی سطح پر کنٹرول رومز قائم کی جانے چاہیے تاکہ انتظامی کنٹرول کو مغصر بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ مطالقہ وزارتوں اور محکموں کو رمضان اور مبارک میں اندھر قرار رکھنے کے علاوہ سہر و افتار کے عوقات میں گیس پچھلی اور پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی حتائیت کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کی بنیادی درویات کو دورہ کرنے کے لیے قومی اسیمبلی میں انقلابی بل پیش کیے ہیں انہوں نے ذراعہ بلاک پر زور دیا کہ وہ ان اہم بلوں کی پارلیمنٹ سے منظوری میں حکومت کی مدد کریں کیونکہ یہ نظام میں اسلاحات لانے کی طرف پہلا قدم ہے وزیر مملکت برائے پارلیمان امور علی محمد خان نے سینٹ کو بتایا ہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت بوستان سمیت نو خصوصی اقتصادی زون قائم کی جائیں گے وقفہ سوالات کی دوران مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بوستان میں خصوصی اقتصادی زون کے قرام کے لیے فیزیبلیٹی رپورٹ پہلے ہی موصل ہو چکی ہے اور مجوزہ خصوصی اقتصادی زون کو لسپیلا منتقل کرنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے بری فوج کے سربراہ جینرل کمہ جاوید باجوا کی صدارت میں دو سو اکیسویں کور کمانڈر کانفرنس آئی چینل ہیڈکوارٹر راول پندی میں ہوئی فورم نے آپریشن رد الفساد میں پیش آف سمیت ملک کا موجودہ جہرہ پیائی اسٹرٹیجک ماحول اور سیکیورٹی کی صورتحال کا چائزہ لیا گیا اس لازمیں ملک میں دیر پا ام قائم کرنے کی کوششیں جاری رکھنے اور علاقہ ہی عمد کے لیے تمام اقتماعات کی حمایت کا عیادہ کیا گیا پاکستان نے ایک ثقافتی طائفہ بھیج کر عامی جمہوریہ چینل کے قیام کو ستر سال پورے ہونے کی تقریبات میں شرکت کرے گا یہ بات اطلاعات انشاءات کے بارے میں وزیراعظم کی معافلے خصوصی ڈاکٹر پردوس آشکاوار نے پاکستان میں چینل کے صفیح یاو جن کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کہی انہوں نے کہا کہ اطلاعات و ثقافت کے شعبوں میں تعبون میں اضافے سے دوروں ملکوں کے دمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ڈاکٹر پردوس آشکاوار نے کہا کہ عوام کی فلا بے بود اور خوشحالی کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ منصوبوں کا فروغ ضروری ہے حکومت نے 625 ادویات کے قیمتوں میں 9% اضافہ منصوب کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں اعلان صحت کے محوم نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کنفرنس سے خطاب کرتے بھی کیا انہوں نے کہا کہ اس کمی سے سارپین کو سالانہ 6 عرب روپے کا سالانہ فائدہ ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اوگرہ کی تجویز کردہ پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں نظر سانے کی جزوی طور پر منظوری دیتی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ کی سیرے ستارہ تاج اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں سارپین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پیٹرول پر جی ایسٹی میں پانچ بھی ست کمی کا فیصلہ کیا گیا سرطور پیداوار کی ڈیویشن نے کمیٹی کو پاکستان اسٹیل منز کی بحالی کے لیے ایک منصوبے پر عمل درامت کی غلص سے تشکیل دے گئے ماہرین کے گروپ کی تحقیقات اور تجاویز پر پریزنٹیشن دی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بزارت کی تجاویز کی منصوری دی مقبوزہ کشمیر میں بھارتے فوجوں نے اپنے ریاستی دہشت کر دی کی تازہ کاروائی کے دورانہ جنوبی کشمیر کے زلہ شپائیہ میں تین اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوں مزید خبروں اور ترسلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.cov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر پراہی راست ریڈیو سٹیمینگ بھی ملاحظہ کیجئے